راجستان کے سیاسی ڈرامے کے جس میں بدھوار کو پورے دن حل چل بنی رہی سی ایم آواز سے لے کر کے ہائی کوٹ تک گہمہ گہمی چلتی رہی ویدان سبا ستر بلانے کو لے کر کے کانگریس کے آخر کار کانگریس کے ہاتھ سفلتا ملے گئی راجپال کل راج مرشن راجستان ویدان سبا کے ستر کے لیے منتر مندل دوارہ بھیجے گئے سنشودیت پرستاو کو منظور کر لیا راجپال نے چودہ اگس سے ویدان سبا کا ستر شروع کرنے کا آدیش جاری کیا ہے راجپال نے راجستان ویدان سبا کے ستر کے دوران کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے آوشک پربند کیے جانے کے نردیش موکھک روپ شدیے ہیں اس سے پہلے آج راجستان ویدان سبا میں ستر بلانے کی ماں کو لے کر بھیجی گئی فائل کو راجپال نے تیسری بار لوٹا دیا تھا مگر اب راجپال نے اسے سویکار کیا ہے ہمارے سیوگی امیت دوبے اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں امیت لگاتار تین بار راجپال نے اس فائل کو واپس لوٹایا ہے جس میں ستر بلانے کی ماں کی گئی تھی اب کیا ہوا ایسا کہ راجپال تیار ہو گئے دیکھیں تمام سمویدان ویشیسگ سمویدان کی الگ الگ پریباسہ بتاتے ہیں الگ الگ چیزیں نکالتے ہیں اور یہی بڑی وجہ تھی کہا گیا کہ جب کیبنیٹ کوئی فیصلہ لیتی ہے تو راجپال کو ستر بلانا پڑتا ہے پرمیشن دینی پڑتی ہے ہلاکہ راجپال کہہ رہے تھے کہ اکیس دن پہلے نوٹس دیا جانا چاہیے اکیس دن پہلے بتا جانا چاہیے اس کے بعد گورنر جو ہے ویدان سوا ستر بلانے کو پرمیٹ کر سکتا ہے اس بار ہلاکہ منجوری دے دی گئی ہے چودہ تاریخ کا ٹائم دیا گیا اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگلی بار بھی جب ستر بلائے تو راجپال کو اکیس دن پہلے سوٹیت کریں کئی بار پرستاؤ کی فائلے گئی جسے راجپال نے نکار دیا چونکہ جہاں تک سچین پائلیٹ گوٹ کی ویدھائک کی سدستہ کی بات ہے اسے لیکن ہائی کورٹ نے پہلے ہی روک لگا رکھی ہے سپریم کورٹ میں یاجکہ جو ہے کپل سببل نے جس دن سنوائی ہونی تھی اس دن کپل سببل جو کی وکیل تھے وہ باپس لے لی گئی تھی تو اب کیونکہ پرمیشن جرور مل چکی ہے لیکن ایک اور یاجکہ سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہے سی پی جوشری کی طرف سے جو کی ویدھان سببہ دیکچ ہے اور کہا گیا ہے کی وشیس افکاس کے لیے یہ ڈالی گئی ہے کہ یہاں پہ جس سے کی ویدھان سببہ دیکچ ویدھائکوں کو لے کے ڈیسیجن لے سکے کہ ان ویدھائکوں کا کیا کچھ ہونا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے دوسری بڑی چیز یہ سطر کتنے دنوں کا ہوگا کیا راجپال نے اس کو لے کر کے کوئی اسپیسیفک ٹائم دیا ہے سطر چلے گا دیکھیں سطر کو لے کے بھی ٹائمنگ سامنے نہیں آئے چودہ سے سطر شروع ہوگا اور اس میں راجپال نے دو چیزیں خاص طور پر پوچھی تھی جس کے لیے ایک چیز کے لیے دشا نردیش بھی دیئے گئے اور جس میں کہا گیا ہے چیزیں خرکتے ہیں بچیزیں خرکتے ہیں بچیزیں خرکتے ہیں